اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سٹوڈنٹ آپ نے پریویس لیکچر میں ہم دیکھ رہے تھے کاؤنٹنگ ٹیکنیکس کاؤنٹنگ ٹیکنیکس میں سے جو آپ کا فسٹ سٹیپ تھا جس میں ہم نے کچھ چیزیں سیکھی تھی اب ہم اسے تھوڑا سا کانٹینیو کرتے ہیں تو میں پہلے آپ کو تھوڑا سا ریوائز کر لوں ہم سب سے پہلا سوال ہوتا ہے ہم کاؤنٹنگ کیوں سیکھتے ہیں سیکنڈ ون جو ہے ہم نے اس کے دو جو ہیں ریزیٹ بتائے ہیں کاؤنٹنگ ٹیکنیکس کتنی ہوتی ہیں پہلا تو آپ کا سوال تھا کہ ہم کاؤنٹنگ سیکھتے کیوں ہیں نوبر ٹو پہ ہے کاؤنٹنگ ٹیکنیکس کتنی ہیں یہ بھی آپ نے پڑھا تھا جنہیں کہ چار ٹیکنیکس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں فنڈامنٹل کاؤنٹنگ پرنسیبل سیکنڈ ون فیکٹریر نوٹیشن تھارڈ ون پرموٹیشن اور فورت ون کامبینیشن تو آج ہم بات کریں گے سٹوڈنٹ جو کہ فنڈامنٹل کاؤنٹنگ پرنسیبل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فیکٹریر نوٹیشن کے بارے میں پڑھیں گے اور پرموٹیشن اور سرکولر پرموٹیشن کے بارے میں پڑھیں گے اور کل کا جو نیکس لیکچر ہوگا ہم اس میں کمبینیشن کو سٹڈی کریں گے اب سٹوڈنٹ موو کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں فنڈامنٹل کاؤنٹنگ پرنسیبل کیا ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کو میں ریمائنڈ کروا دیتا ہوں فنڈامنٹل کاؤنٹنگ پرنسیبل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنے ویز دیئے ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ ایک ایک ایکزمپل لے لیتے ہیں سیمپل سی اور کیا فارمولہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس ہے کہ آپ کو پاس ٹوٹل نمبر آپ یعنی ایسے ہوں گے کوئی ایک کام کرنے کے اگر ایم طریقے ہوں دوسرے کے این طریقے ہوں اور جو تیسرے کے پی طریقے ہوں تو ان تینوں کو مٹیپلائی کر دینے کو ہم کہتے ہیں فنڈامنٹل پرنسیبل آف کاؤنٹنگ اس کو آپ زیادہ بہتر سیکھنے کے لیے پریویس لیکچر دیکھ لیں نیکسٹ ہے یہاں پہ وہی بتایا گیا ہے میں اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا یہ ساری جو ڈریل اور یہ ایکسرسائز ہم چکے پریویس لیکچر میں کر چکے ہیں اس لیے آپ اسے شارٹلی وہاں سے دیکھ لیں اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے تو اسے ضرور پہلے وہ لیکچر دیکھیں پھر اس پہ آئیں اگر آپ اگلے لیکچر پر جاتے ہیں پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کا یہ ہوگا کہ ایک ٹاپک آپ کا میس ہوگا کمپلیٹ چپٹر آپ کا تیار نہیں ہو پائے گا تو سٹوڈینٹ ابھی ہم چلتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے یہ ساری جو ہے ہم پر دیکھ رہے ہیں ہمارا فنڈامیٹر پرنسیبل تھا کاؤنٹنگ پرنسیبل آج ہماری جو نوٹیشن ہے وہ ہے فیکٹری نوٹیشن آپ یاد رکھیں فیکٹری نوٹیشن کے بارے میں فیکٹری نوٹیشن میں جو پہلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ فیکٹری آف ان انٹیجر کے is the product of all انٹیجر from 1 to k 1 سے k تک تمام انٹیجر کو مٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فیکٹری نوٹیشن جو کہ آگے اگزمپل میں آپ دیکھیں گے کہ اس لائن میں پہلی لائن میں کیا لکھا ہوا ہے second one is student the usually denoted by k factor اس کو عمومن ہم k factor سے رینوٹ کرتے ہیں k factor میں اگر وہ 10 ہیں تو 10 factor لکھیں گے 11 تو 11 factor اس طرح اس کو لکھا جاتا ہے اس کے بعد student یہاں پر اگزمپل دی گئی ہے جیسے 7 factor آپ نے دیکھا اسے لکھا جاتا ہے 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 اور ان کو آپ اس میں مٹیپلائی کرتے ہیں تو انسر آتا ہے تو آپ وہاں سے بھی direct answer نکال سکتے ہیں next one دوسری اگزمپل میں آپ کو دیا گیا ہے 5 factor تو اس کو بھی آپ نے یہاں پہ 5, 4, 3, 2, 1 اور یہ جو ہے نا آپ کے پاس کیا آ رہا ہے 120 next جو ہے ہمارے پاس ہے یہاں پہ آپ نے فیکٹری نوٹیشن کے اگزمپل دیکھی یہ خوبصہ آپ پہلے سے جانتے ہیں properties of factory نوٹیشن میں یاد رکھیں یہاں پہ میں جو سکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں دو properties ہیں پہلی یہ ہے کہ آپ نے 5, 3 نکال factory کو آپ ایسے distributed property نہیں use کر سکتے کہ 5 factory ایلادہ کر دیں 3 factory ایلادہ ایسا نہیں ہو سکتا پہلے 5, 3 نکالیں 2 آئے گا 2 factory نکالیں پھر answer see ہوگا otherwise یہ غلط ہے next one جو ہے یہاں پہ یاد رکھیں کہ factory جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو numbers ہوتے ہیں positive number ان کا لیا جاتا ہے integers کا لیا جاتا ہے کبھی بھی 2.5 یا under root 6 یا under root 7 اس طرح کے numbers کا یعنی جو non integers ہوتے ہیں ان کا ہم factory نہیں لے سکتے اس کے بعد properties کیا کیا ہیں factory کی سب سے پہلی یہ ساری ابھی ہم properties ہی پڑھیں پھر division میں بھی جیسے 5 کو 3 سے divide کریں تو یہ 5.3 یا factory ایسا کچھ نہیں لے سکتے آپ یہ بھی نہیں 8 کو 2 سے divide کر کے بعد میں factory نکالیں ایسا بھی نہیں کر سکتے تو اس کے بعد ایک point یاد رکھئے کہ 0 factory کے ہمیشہ value 1 ہوتی ہے اس کے بعد properties of factory notification میں آپ کو n factory دیا ہوا ہے تو اس کو ایسے expand کرتے ہیں اور اتنہ expand کرتے ہیں جتنی ہماری requirement ہوتی ہے سال کے طور پر آپ کو کہا جاتا ہے 6 factory تو آپ لکھتے ہیں 6, 5, 4 factory تو روک دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اور اسے 1 تک لے کے جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہم یہاں بھی کہتے ہیں this property is very ہمارے پاس یہ جو crucial property ہے making cancellation in a factor expression یعنی کہ آپ نے جب cancellation کرتے ہوتے ہیں بڑا crucial stage ہوتا ہے میں student اس میں تھوڑی سی mistake کر دیتے ہیں تو آپ نے جب بھی cancel کریں تو آپ فیکٹری کو cancel کرنے کا طریقہ بتاؤں جیسے کہ یہ example میں دیا گیا ہے کہ 18 کو 15 سے cancel کرنا جاتے تو پہلے اس طرح سے expand کریں اور جو factory ویڈی ٹارم سے cancel کریں اور جو باقی بچے اس کو آپ simplify کر لیں تو اس کو care فولی آپ کریں گے اس کے بعد student ہمارا جو نیا topic شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے permutation کا ابھی ہم just two topic اور پڑھیں گے ایک نام ہے permutation جس میں سرکول permutation کو پڑھیں گے یاد permutation کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں کوشش کرنی ہے تاکہ permutation combination کا difference پتا چلی اور جو counting کے related question ہوتے ہیں سال پہلے یہاں پہ آپ سامنے تین properties ہیں پہلی property ہے permutation جو ہوتی ہے ordered arrangement of object کو کہتے ہیں میں آپ سے پوچھوں کہ permutation کیا ہے آپ چیزیں آپ کو دی ہوں گی ان کو ترطیب سے رکھ دینے کو ہم کہتے ہیں ordered arrangement next point tell last یہ ہمیں بتاتا ہے یہ دوسرا point possible order there can be a number of objects کتنی possibilities ہے کسی چیز کو لکھنے کی in permutation if all objects are distant اگر سارے object different ہوں تو then they cannot be repeated over repeat نہیں ہوتے ان کو ہم example دیکھیں گے نیچے دیکھیں یہاں example دی گئی ہے how many ways you can three books can be arranged in a shelf ایک shelf کے اندر تین کتابیں ہیں کیسے رکھوگے اب ایک book کو ایک کہہ دیں دوسری کو بی تیسری کو سی کہہ دیں تو آپ ان 6 ways سے اس کو رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہے اور یہ 6 کے 6 ایک دوسرے سے different ہیں نیکس ہمارے پاس ہے یہاں پہ permutation میں ہم دیکھ ریڈ کرنے کے لحاظ سے ہم پڑھا کرتے ہیں the permutation of n objects taken taken are at time یعنی کہ نیچے جا کے ہم اسے مزید explain کرتے ہیں یاد رکھیں کہ permutation کو یا تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے یا اس طرح لکھا جاتا ہے یعنی دونوں فارمولے سے جو مزید آپ use کریں note کر لیں فارمولے یا اوپر جو لکھا اگر آپ 3 پی 2 کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ اس فارمولے کا use کر سکتے ہیں اب student permutation میں کہتے n کی چیز کو denote کرتا ہے total objects کو جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو n note کرتا اور r جتنی آپ نے consider کی ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے یاد رکھیں کہ n is always greater than r equal to r ہو سکتا ہے n جو اوپر لکھاتا n p r میں جو n کی value ہوتی ہے ہمیشہ r سے زیادہ زیادہ ہوتی ہے r کی برابر ہو سکتی ہے number آپ یہ نیچے جا کے example دیکھیں گے تو یہ چیز آپ خمزید explain ہو جائے گی how many ways can you choose your top two senator from a list of 35 candidate اب آپ کو پتا ہے کہ total 35 candidate ہیں ان میں سے دو senator جو senator میں بیٹھنے والے بندے ہیں دو senator آپ نے choose کر کالو اب 35 P2 کیسے فائن کیا جاتا ہے student اس کے لئے کب لیوز کر سکتے 35 P اور P2 یا پھر آپ فارمولیا جو اوپر ہے اس کا use کر سکتے ہیں student ہمارے پاس ہے ہم نے اوپر پریویس لیکچر میں دیکھا تھا کہ لیزا نے یہ کیا تھا کہ تین پینٹیں لی تھی اور چار شیٹیں لی تھی یا چار شیٹیں لی تھی تین پینٹیں لی تھی تو اس نے دیفرنٹ ویس پینا تھا تو بارہ دن اوٹس نے چلا لی تھے اب یہاں پہ سوال کچھ چینج تھوڑا سے یہ آجاتا ہے کہ ہمیں کچھ پبندیاں لگ گئی ہیں یہ دیزہ ہر کلودیس یہ بات آپ کو یاد ہے اوپر ہم نے پڑھی تھی پیویس لیکچر میں فائن دا نمبر آف ویس شی کن ویر ہر کلودیس ایف دا لائے لائس فار ثری ڈیز اینڈ شی کن آن لی ویر ایچ گارمنٹ ونس اب یہ کہا گیا ہے کہ ہر اس بات کو سمجھیں کہ آپ سی کوئی کہتا ہے کہ آپ کے پاس چار شٹے ہیں اور تین پینٹ ہیں آپ کتنے دن پینن ہوگے تو آپ کہیں بارہ دن ڈیفرنٹ ویس پینن گے لیکن اگر پبندی لگا دی جائے جو ایک چیز ایک دفعہ پینن ہوگے دوبارہ نہیں پینن تو تھوڑی بہت بہت بھی چینجنگ لا سکتے تھے اس لیے یہاں پہ ہمارے پاس اس اگزمپل کو دیکھیں if we are asked how many permutation we can get if rearrange the letter of the word cat we get three factors آپ لفظ cat کوئی پوچھتا ہے اس کو کتنے طریقوں سے لکھ سکتے ہیں تو آپ simple answer دیں گے کیونکہ 3 میں سے 3 پوچھا گیا ہے آپ لکھیں 3 factors that is equal to 6 لیکن آپ نیچے جا کے examples میں دیکھئے گا what کچھ چیزیں آپ کو سمجھ جو نہیں آرہی وہ آگے جا کے سمجھ آئیں گی what if we arrange the letter of the word dad dad کو کتنے ویز سے arrange کریں گی تو student dad کو arrange کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ یہ نیچے ہم نے اس کو ان طرح فارمولا یوز کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو فارمولا دیکھا تھا ہوں یہاں پہ آئیں یہ ہمارے پاس فارمولا ہے کہ آپ لکھتے ہیں اوپر n factor mean کہ جتنے لاف سے 3 factor جتنی بار repeat ہوتے وہ نیچے لکھتے جاتے ہیں نیچے آپ اس کو مزید دیکھیں اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو ایک example دی گئی آپ اسے حال کریں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کیا کریں find the number of distance able permutation of the word technical aids اب اس لفظ کو دیکھیں total لفظوں بھی تعداد ہے ایک یعنی ایک s ہے دوسرا e ہے تیسرا i ہے چوتھا t ہے پہنچوا آئی ہے چھٹا l ہے seven eight nine ten eleven twelve thirteen اور fourteen وارڈز total 14 ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے لکھنا اوپر 14 آپ کیا لکھیں کہ اوپر 14 factory لکھتے آپ student آپ یہ کریں گے کہ نیچے لائن لگا کے نا تو یوں کریں گے اب آپ نے دیکھنا t کتنے ہیں آپ دیکھیں student t 2 ہیں تو t کی وجہ سے 2 factory لکھتے ہیں کیا لکھیں گے 2 factory نیچے لکھتے آپ اور سے دیکھیں تو اگر e 2 e 2 e لکھیں گے 2 factory year آج یہ بھی لکھ لیا پھر اس کے بعد c جو ہے وہ کتنے ہیں وہ بھی ایک لکھنے لکھنے ہی ضرورت نہیں آج آپ نہیں ہوا تو آج کتنے ہیں 3 یں تو نیچے لکھ دیں 3 factory year یہاں پہ لکھیں گے آپ 3 factory year اب student اس کے بعد c شاید پہلے ہو چکا ہے نہیں ہوا a 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 یہ جو انصر ہے یعنی آپ کیا کریں گے ٹو فیکٹریر سے پھر ٹو فیکٹریر سے پھر ٹری فیکٹریر سے جو جو انصر آئے گا اسے فورٹی فیکٹریر لے کے ڈیوائیڈ کریں تو اب آپ کو پایا چلا اگر کچھ رپیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اسے نیچے لکھ دیا جاتا ہے نہیں ہوتی رپیٹ تو اسے اوپر ہی لکھا جاتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ جو کہ ہمارے پاس ہے سرکولر پرموٹیشن سرکولر پرموٹیشن میں ایک بات یاد رکھئے گا کہ اس میں ایک کامن سینس اور ایک خاص بات ہوتی ہے سرکولر پرموٹیشن جب ہم نکالتے ہیں تو اس کی اے ہاں پہ ایکزمپل دیکھیں جیسے یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے چال لافز ہیں ان کو لکھنے کے اتنے سارے طریقے ہیں لیکن سرکولر پرموٹیشن میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے یہاں پہ نیچے میں ایک کلر فیگر آپ کو دیکھاتا ہوں جس میں آپ کو یہ چیز کلیر ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو اور سے دیکھیں یہاں پہ جو ریڈ وارڈز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان ریڈز میں سٹوڈنٹ اگر آپ ان چاروں کو دیکھیں تو ان کا اگر سرکل بنا کر تو ان لفظوں کو لکھیں تو ایک ہی بن جاتے ہیں یعنی کہ دی لکھیں لکھ لیا کیونکہ پہلا لافز میں سپوز یہ والا لافز لکھنا چاہ رہا ہوں یہ لکھ رہا ہوں یعنی میں صحیح سے بنا کے آپ کو پھر سے دیکھا ہوں سب سے پہلا تو آپ نے لکھا یہاں پہ دی دوسرا لافز ہے آپ کا اے تیسرا لافز ہے آپ کا بی اور چوتھا لافز ہے آپ کا سی آپ سٹوڈنٹ اور سے اگر دیکھیں تو یہ شروع والا دی ہے یہ ایک سرکل بنا ہے جس کی ترتیب ہے دی اے بی سی اگر یہی چیز آپ باقیوں میں بھی بنائیں تو یقین کریں کہ وہ بھی ایسے ہی بنتے نظر آئیں گے یعنی کہ ایسے سرکل میں چلیں گے ڈی سے شروع کرنا وہ بھی ڈی اے بی سی بنیں گے جیسے آپ دیکھیں ڈی اے بی سی سرکل میں بنائیں تو آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یاد رکھیں سرکل اور پرموٹیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے نا آپ ایک اگزمپل سے اسے سمجھیں جیسے کسی نے ایک نیکلس پہنا ہوا ہے آپ نیکلس کے اندر جو بینڈ ہیں نا چار ہیں کتنے بینڈ ہیں چار ہیں تو آپ سے کوئی کہتا ہے کہ نیکلس کے کتنے ڈیزائن بن سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ چونکہ سرکل ہے نیکلس ایک سرکل ٹائپ کا ہوتا ہے تو آپ چار بینڈ ہیں تو تین فیکٹریر نکالیں گے یعنی ایک کم نکال لیں یہ سمجھ لیں آپ اس طریقے سے کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل دس چیئرز ہیں اب وہ چار دس کی دس ڈیفرنٹ چیئرز ہیں ان کو کتنے طریقوں سے ارینڈ کر سکتے ہیں تو آپ کا انصر ہوگا لیکن اگر وہ کہیں کہ ان کو سرکل میں رکھنا ہے تو نائن فیکٹریر نکالیں گے ایک کم کر کے نکالیں گے تو اس کے لیے سٹوڈنٹ ہم جو فارمولا یوز کریں گے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں یعنی کہ یہاں بھی جو کلر دکھائے گئے ہیں یہ سیم سیم ریزائلٹ دے رہے ہیں تو ہم آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں کیا ٹیکنیک یوز کی گئی ہے تو اس لیے میں گریکٹ اس کے فارمولے کی طرف جا رہا ہوں یہ ہے فارمولا سرکلر پرموٹیشن کا یہ میں مثال دے چکا ہوں جیسے آپ کے کوئی کہتا ہے کہ آپ کے باس دس لڑکے ہیں اور ان کو بیٹھانا ہے اب ہم انہیں دس فیکٹریر لکھیں گے لیکن اگر کوئی کہے کہ دس لڑکے ہیں اور انہیں سرکل میں بیٹھانا ہے تو پھر ہم نائن فیکٹریر نکالتے ہیں یعنی ٹوٹل میں سے ایک کم کر کے انہیں فائنڈ کیا جاتا ہے ہوپسو سٹوڈنٹ آپ نے سرکلر پرموٹیشن اور پرموٹیشن دیکھی ہے اس کے ساتھ فیکٹریر دیکھا ہے اور فنڈامیٹل پرنسپل آف کونٹنگ دیکھا ہے جو کہ اس چپٹر سے ریلیونٹ تھا تینکیو بری مچ